رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نے ہاں آئے ترین والا تو پیارے بچو ہم ریویو ایکسرسائز کر رہے ہیں یعنی یہ پہلے ہم کر چکے ہیں جس ٹو ریوائز کیا آپ کو آتا ہے یا نہیں تو کوسٹن ہے فائنڈ ایچ سی ایف بائی پرائیم فیکٹوریزیشن میتھڈ اور ایچ سکسٹین اور فورٹی ایٹ نمبرز ہیں آپ ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں پہلے خود سے ان کی فیکٹوریزیشن کریں پھر اس کا آگے جواب چیک کرتے ہیں تو ہم نے ٹاپ آف تا پیج پہ تینوں نمبر لکھ لیے اب ہم ہر نمبر کی کے فیکٹرز بناتے جائیں گے فیکٹر ٹری بنائیں گے اور پھر جو پرائیم فیکٹرز ہیں ان کو ہم انسرکل کر لیں گے ان کے دائرہ لگا دیں گے تو ہمارے پاس یہ آگے فیکٹرز ایٹ سکسٹین اور فورٹی ایٹ کے اب اس میں سے جو کومن فیکٹرز ہیں ان کو ہم ہم نے آئیڈنٹی فائے کرنا ہے تو ان فیکٹرز کے گرد ہم نے انسرکل کیا اور پھر ان کی پروڈکٹ آف کامن فیکٹرز جو ہیں تو ہمارے پاس ایٹ آنسر آ گیا پیارے بچوں ایوری پرابلم is like a big door ہر مشکل ایک بڑے دروازے کی محاند ہے شورلی دیریزہ سلوشن like a small key جو ایک چھوٹی سی چابی سے کھل جاتا ہے اسی طرح ہر پرابلم کا بھی ایک حل ہوتا ہے find the key اس کا حل تلاش کرو in life is simple زندگی بہت آسان ہے اللہ تعالی جو ہماری جام میں مشکلات آتی ہیں وہ ہمیں رستہ سجھانے کے لیے ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہوتی ہیں علامہ اقبال نے کیا خوب کا ہے تندیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لیے تو کتنی بھی مشکل ہو کیسی بھی مشکل ہو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے اللہ کو یاد کرنا چاہیے کیونکہ سورہ توبہ میں اللہ تعالی نے فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ ما انا غامنا کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اللہ اپنے بندوں کو کبھی ایک اعلانی چھوٹا لیکن ہمیں اللہ کے ساتھ کا احساس کرنا چاہیے اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ کو یاد کرنے کا بہتنین طریقہ کیا ہے اس کے بھیجے ہوئے جو کتاب ہے ان کو پڑھنا ترجمے کے ساتھ ایسی زبان کے ساتھ جو سمجھ آتی ہو تو پیارے بچو آج سے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ کو سمجھ ہو کہ اللہ رب کائنات ہمارے سے کیا بات کر رہے اب ہم اپنے اگلی ایکزیمبل کی طرف چلتے ہیں فائنڈ ایٹ سی ایف بائی پرائیم فیکٹریزیشن میتھڈ اس میں 1545 اور 60 نمبر ہے اسی طرح ویڈیو سٹاپ کریں جیسے بھی ہم نے پہلی процوریزیشن کیا اس کی بھی کریں پھر اس کے بعد اس کا جواب چک کریں تو 1545 اور 60 کو ہم نے top left page پہ لکھ لیا اور پھر ہم نے ایس کے فیکٹریزیشن کی اور اس کے بعد ہم نے پرائیم فیکٹریز کو انسرکل کیا اس کے بعد ہم نے ان فیکٹریز کو arrange کیا 15 کے 3 اور 545 کے 3 5 اور 3 اور 60 کے 3522 اور پھر جو ان میں سے common ہیں ان کو ہم نے encircle کیا اور ان دونوں کی product جو ہے وہ ہمارا highest common factor آ گیا تو اب next problem ہے next problem بھی آپ نے HCF معلوم کرنا ہے highest common factor by prime factorization method اس طفع numbers different ہیں 25 75 اور 100 آپ یہاں پہ ویڈیو stop کریں خود سے اس کو solve کریں اور اس کے بعد اس کا جواب چیک کرتے ہیں تو یہ ہم نے factorization کی 25 75 اور 100 کی اس کے بعد جو ہمارے پاس prime factors آئے ہم نے ان کو encircle کر لیا اب ہم ان کو اس number کے ساتھ arrange کر کے لکھیں گے یہ ہم نے وہ بھی لکھ لیا 25 75 اور 100 کے جو prime factors ہیں ان کو اوپر نیچے لکھا اور اب ان میں سے جو common factors ہیں ان کو identify کیا ان کو encircle کیا تو یہ بنت ہے HCF is equal to 5 پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں